ہائی فرنس گھر میں شہد کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں اور ہم گھر میں کس طرح سے شہد کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس میں ہم نے بلکل تھوڑی سی ہی چیزیں چاہیے اور کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے ایک گلاس پانی لے لیا اور اس میں میں نے پانچ چمچ چینی کے ڈال دیئے اور چینی کو اتنا اوبالا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اوبال رہی ہے پانی اور اس میں ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے اوبالنا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ اور اس کو پکا لینا ہے پانی کو اور یہ دیکھیں اس کا گولڈن کلر سا آ چکا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر رکھا تاکہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور پھر ہم نے یہاں پہ ایک کٹوری میں شامل کر دیا بس ہم نے پانی اور چینی کو ہی ہم نے مکس کر کے اس کو پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا شہد اس طرح سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں پلکل فائن اور رفائن کی طرح پلکل گاڑا سا بن چکا ہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ پریڈ پہ لگا سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور یا پھر کسی بھی ڈرنک وغیرہ میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے فائدہ مند ہے اسی لیے کہ یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور اس میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گاڑا سا ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کا کلر بھی دیکھئے گولڈن سا آ چکا ہے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں اسی طرح سے گھر میں شہد بنائیے اور اسٹور کر کے رکھئے اسے استعمال کیجئے اور خراب نہیں ہونے والی یہ چیزیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہمارے گھر میں ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسے بنائیے ہوم میٹ ہنی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اور شیشے کے جار میں اس طرح سے اسٹور کر لیجئے یہ کافی میں نے دھو کے صاف کر کے سکھا کے اور اس میں میں نے ہنی ڈالنا ہے اور رکھ دینا ہے آٹھ دس دن کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا تو آپ ایسے ہی اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو کھلائیے بڑوں کو کھلائیے کوئی بھی ایسے نہیں بولے گا کہ یہ اصلی والا ہنی نہیں ہے تو اسے ضرور بنائیے ٹرائے کیجئے اور مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو آج کی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور بھی ایسی نئے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تینک